موسیقی جس طریقے سے کسان آناش پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے بن کر کپڑا بناتا ہے اور ہمارے دیس میں تن کو ڈھکنے کے لیے دولھن کو دولھن بنانے کے لیے اور مردہ کو کپھن دینے کے لیے بن کر سب کچھ تیار کرتا ہے اس حساب سے ہم کو جو سرکار سے سہولیات ملنی چاہیے وہ آج سی پھر ہے آج بن کر یہاں کی سناد کو چھوڑ کر کے بیدیس پلان کر رہے ہیں آج ہمارے جوان سائکڑوں ہجاروں کی تعداد میں بیدیس کام کر جب ہم بنارس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ بنارسی ساری ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس بنارسی ساری کا روٹ بنارس نہیں بلکہ آزم گرزیلے کا مبارک پور ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونیٹی ویورز کی رہتی ہے اور بنارسی ساریوں کا ایک بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے تقریباً ہر گھروں میں پاور لوم اور ہینڈ لوم ملتا ہے سار نوٹ بندی سے ہمارے مال دھندے لینے میں بہت دکت پڑی لین دین میں سر ملکہ نوٹ بندی جب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں رہے گا مال کسے لیں گے سارا پیسہ بینکوں میں ہے بینکوں میں جاتے ہیں چار ہیار روپیے ملتا ہے دو چار ہیار تاپنا پیٹ پالیں گے کہ اپنا کاروبار کریں گے پہلے بہت اچھا تھا نوٹ بندی کے بعد بہت اثر پڑا گیا دھندیاں وغیرہ سمجھ لوگے کاروبار آدھا بند ہو گیا سر بندی سے اتنا نقصان ہوگا ہے سن لیجئے آج بھی آج بھی اس کا اثر ہے بینک میں یونین بینک آف انڈیا اور اسٹیٹ بینک کے جو ہے کبھی کبھی تو دو ہزار روپے ملتا ہے خلی صرف دو ہزار روپے آج لیجئے نہیں تو جائیے ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں سرکار کی وئی بےوستہ سنیے گا ایک منٹ آؤٹ کی یہاں کے اگر لوگ بیدیس یا پلائن نہ کرتے تو بھکمری کا سکار ہو جاتے وہ تو اس کا عشور کی دین ہے بھگوان کی دین ہے اللہ کی دین ہے کہ کچھ لوگ باہر نکل گئے تو لوگوں کا مکان بنا رہا ہے یا شادی بیاں ہو جاتا ہے عزت آبور بچی ہوئی ہے نہیں تو یہاں رہنے پر تو بھکمری بلکل بھوکے رہنا پڑتا یہ تو باہر کون جانا چاہتا ہے حدراباد رہتے ہیں بمبئی رہتے ہیں سعودی رہتے ہیں تب جا کے کھانا ملت ہے اور وہ نے تو کھپڑے اللہ آپ دیکھتے مکان کھپڑے والا آج مطلب کی خوشحالی دیکھ رہی ہے وہ باہر کے پیسے ہاں ہاں یہاں کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہو رہا کھانا بھی نہیں ملے گا موڈی جی نے کہہ دیا کہ ہم تو سب کا ساتھ سب کا ساتھ غلط بات ہے یہ سب غلط ہے ہم لوگ کو جو بیت رہی ہے ہم ہی لوگ جان رہے ہیں یہ سرکار جو ویورت کو 20-25 ہزار سال میں چھ مینم دیتی ہے کار کھانا یا پلانٹ لگانے کے لیے تو ڈائریکٹلی جو سواسد ہیں ان کے ایکاؤنٹ میں نہیں دیتی ہے یہ چیرمین کھاتے میں آتا ہے اور چیرمین اس کو ٹوٹل کھا جاتا ہے جو آمانٹ سرکار دیتی ہے وہ ویور کے ایکاؤنٹ میں ان کے ایکاؤنٹ میں نہیں آتا ہے یہ پیسہ کس کے ایکاؤنٹ میں آتا ہے یہ جو اس کا چیرمین بنا رہتا ہے کس کا چیرمین بونکر سوسائیٹی کا بونکر کی اپنی سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی کے پاک اس سوسائیٹی کے پاس آتا ہے سوسائیٹی کے پاس آتا ہے سوسائیٹی کے پاس آتا ہے یہ بینک ایکاؤنٹ میں تو ان کو ملا نہیں جب ملتا نہیں لیکن یہ سوسائیٹی کے پینک ایکاؤنٹ میں پیسہ آیا تو سوسائیٹی کو کیا کرنا چاہیے تھا سوسائیٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ سب میمبران کو جو بھی حصہ پڑتا اُن کو دے دینا چاہیے سے تاکہ وہ اپنی تیاری کرے اور تیاری کرنے میں باقی کرزدار یا جو بھی ان کو کر سکیں وہ کرتے یہی ہی ہے کہ ارے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا تو ادا اُن کو دینا ہے یہ کرنا ہے میں اُن کو بلکل بہت بہانے سے نہیں دیا جا رہا ہے اور جب اُن کو بہت زیادہ ہاربوم کرتے ہیں تو پانی پینے بہانے داد بیس لوگ کو جھٹا اگر فوٹو گیچے دو سو روپیاں ٹکا ہے چیک تھمائے تورانت فوٹو لے لیا وہ چلے گئے پچھلی سرکار نے یہاں جو ہے بونکروں کے لیے بپران کیندر بنوایا ہے بپران کیندر جو ہے بونکروں کے لیے اس میں دکانیں لگ بگ جو ہے ایک سو اٹھاون دکانیں ہیں دکان اس لیے بنوایا گیا تھا پچھلی سرکار نے جو اکلیس یادو مکمتری تھے وہ جو ہے اسی طریقے سے پڑا ہوگا ہے اس کا کوئی گھاٹر نے کیا گیا اس لیے اکلیس یادو مکمتری تھا کہ یہاں جب ہم مارکٹ بنوا دیں گے تو لوگ گراہک آئیں گے یہاں اور وہ جو ہے آرڈر پر آرڈر دیں گے بونکروں کو آرڈر دیں گے کیس برائیٹی کا بنائیے اس سے بنائیے اس سے بنائیے لیکن یہ موجود ہے سرکار نے اس پر کوئی کام نہیں کیا یہاں جو ہے روڈویس بنوایا ہے وہاں انورسٹیٹی سے آگے آپ جائیں گے وہ بھی بن کے پڑا ہوگا ہے ہم کو بہتر روپے میں پورے مہینے کی بل دینا ہوتا تھا فکس تھا کہ بہتر روپے فکس تھا ہم کو ادھر کچھ دینوں سے پانچھے مہینے سے کیا جیو آیا کیسے آیا کہ اب میٹر لگ رہا ہے اور تمام پاورلوم پر میٹر بھی لگ چکا ہے تو اب دو مہینے سے ایک مہینے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اب میٹر دوارہ آپ کو جو ہے پوری بل دینی ہوگی سبسیڈی آپ کی سماپتہ ہوگا کام ملتا رہا تو ایک مہینے میں آپ کتنی ساری تیار کر لیں گے پچار سے پانچ کریں گے اور بہت اچھا کریں گے تو چھے کریں گے یعنی آپ کو آٹھ سے بارہ ہزار بارہ پکڑ کے چلیے بلکل آٹھ سے بارہ ہزار روپے مہینے کا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یعنی دوسرے سے کام لے گے وہ اپنے ہاں کرتے ہیں وہ دس سے بارہ ہزار روپیاں بارہ کمہ پاتے ہیں لیکن کام تین لوگوں کا ہے بارہ میں تین لوگوں اچھا تین لوگ کا انگلہ ایک سائٹ میں رہیں گے ایک گناہی کریں گے اور ایک دھاگا جو کاتے ہیں وہ رہیں گے تو تین لوگ کا کام ہے جب اسمیرتی رانی ٹیکسٹائل منسٹر بنی تو انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ بندی یا جی ایسٹی کا اثر ویور کمیونٹی پہ نہیں پڑا ہے یہ ایک ہائپ کیریٹ کیا جا رہا ہے یہ واہ پہلا ہی جا رہی ہے بلکل پڑا ہے 100% پڑا ہے یہاں جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کتنے یہاں مر گئے اور سائکڑوں لوگوں نے تو پولیس کی لاتیاں کھائے پولیس کی لاتیاں کھائے اور جن کو پیسہ لینا ہوتا تھا وہ اتنے وقت جاتا تھا اور کل جو ہے اس کا نمبر آتا تھا ملہ اگر گھر میں اگر دس ہزت ہیں تو دو چلے گئے لائن لگانے بینک میں کہ ہمیں دو ہزار روپیا کل چاہیے تو راتی میں چلے گئے وہاں بینک کے باہر سوئے اور اس کے بعد دن بھر کے بعد رات میں اس کو پیسہ ملا اس طریقے کی بہستہ تھی اور آج بھی اس کا اثر ہے آج بھی اس کا اثر ہے کہ بینک میں لوگوں نے کوئی لیجئے دھن سے پیسہ نہیں مل رہا ہے اگر ہمارے ہاں شادی ہے ہم چلے گئے بھئیہ ہماری لڑکک شادی 20 یا روپیا دی دیجئے ہم اپنا مانگ رہے ہیں اس کے باوجود کریں کہ نہیں پیسہ ہے نہیں بھئیہ ہم کیا بتائیں تو ہمارا پیسہ جھگڑا ہوتی ہے بینک میں ایک چیز بتائیے سرکاری کیا مدد ملی ہے سبسیڈی سرکاری کوئی مدد نہیں ملی سرکار میں کوئی مدد کسی پرکار کی کسی کو نہیں ملی سرکار نے جو مدرہ سکیم چلائی اس سے کتنا فائد یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے جیسٹی سر یہ بھنکروں کو یہ اثر پڑا بلک یہ ساری ایک ساری بنانے میں پانچ طریقے سے جیسے ذریع آتی ہے کون آتا ہے اس کے بعد یہ مہین والا دھاگہ آتا ہے سر پہلے جیسٹی نہیں لگتی تھی کون وغیرہ آسانی سے آجاتا تھا زریع لینے میں بھی جیسٹی لگتی ہے سمجھ لیجے ایک ساری تیار کرنے میں پانچ آئیٹم آتا ہے پانچوں جو آئیٹم آتے ہیں جیسٹی لگتے ہیں جو اس کے بعد ایک ساری تیار ہوتی ہے اس کے بعد بھی ساری جاتی ہے پھر جیسٹی لگتی ہے اگر مال لیجیے ساری تیار ہو واپس بھی گئی مال واپس بھی آجاتا ہے اس کے بعد بھی جیسٹی لگتی ہے ہمارا دھندہ سمجھ لوگ بیکار ہو جاتا ہے جاکڑ پر بیچتے ہیں جاکڑ سمجھ رہے ہیں آپ جاکڑ کہا ہے جب بنارس گھتی دار کو ہم نے دے دیا جب وہ بکے گی تو ہم کو پیسہ دے گا اور یہاں جو نیم یہ ہے کہ اس کو ایک مہینے کے اندر اس کا جی ایسٹی جمع کرنا ہے ہم نے پچاس ساڑی دے دیا اب سرکار جی ایسٹی لگا دیا ہے تو اب مال جا رہا ہے تو جی ایسٹی ساتھ اس کا نمبر بھی جاتا ہے مال کے ساتھ اب ایک مہینے کے اندر اس کو جی ایسٹی جمع کرنا اگر پانچ لاکھ روپے کا مال ہے تو ہم کو پانچ پرسنٹ جمع کرنا ہے دھاگے پر تو جی ایسٹی لگی گیا اب اس پر بھی جو ہے ہم کو دینا ہے مال جو ہے اب چھے مہینے کے بعد پانچ لاکھ کا ہم نے دیا تھا تین لاکھ پیمنٹ ہوا دو لاکھ کا ریٹن ہو گیا اب ریٹن ہو گیا ہمارا جی ایسٹی اس میں گیا ہوا ہے تو لیہ جگر کے بونکر کی کوئی بیوستہ سرکار نہیں کر رہی ہے آپ راشن کارٹ جو ہے آپ نے سروے کروا لیا گی پیسٹ پرسنٹ لوگوں کا راشن کارٹ جو ہے یہ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں اور اس کے بعد تو جب پیسٹ پرسنٹ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں تو ان سے آپ جی ایسٹی کیوں لے رہے ہیں آپ ہی بتائیے آپ دور روپیا کلو یا تین روپیا کلو کا ان کو اناج دے رہے ہیں اور ان سے جی ایسٹی آپ لیں گے آپ ہی بتا دیجئے یہ تو فائنل ہو گیا نا کی پیسٹ پرسنٹ لوگوں سے جی ایسٹی دینے لاغ ہے انکم ٹھیک دینے لاغ ہے پہنسٹ پرسنٹ لوگوں سے کیا اصول کیا جا رہا ہے موسیقی